آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آج اگر بے انتہا مجارب ترین وظیف و عمل ماہ ربیل اول کے پہلے پیر فرسٹ منڈے آف ربیل اول کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کیا جانے والا مجارب ترین وظیف و عمل ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں آقا مولا حسین ابن علی علیہ السلام کا یہ ایسا مجارب ترین وظیف و عمل ہے کہ مومنین و مومنات اگر اتمنان اور یقین کامل کی مہراج پر قائم رہتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو خدا بند مطال زمین و آسمان کے ہر راستے کو آپ کے لئے کھول دے گا آپ کی ہر منزل کو آسان کر دے گا ہر پریشانی بلافت ناگہانی بیماری دکھی حادثات سے آپ کو آپ کے اہل و عیال کو محفوظ کر دے گا مومنین نے اپنے بگڑے ہوئے اور ناممکن ترین کاموں کو بنانے کے لئے ایسی حاجات کی قبولیت کے لئے کہ جن حاجات کی قبولیت کے لئے آپ عرصے سے پریشان ہوں آپ کے رزق و روزی میں برکت کے لئے اولاد کے لئے کاروبار کے لئے حتی اگر آپ مشکلات کے پہاڑ تلے بھی دبے ہوئے ہیں تو حق ابا عبداللہ الحسین کے صدقے میں اس مجارب ترین عمل کے صدقے میں خدا و اندہ مطال آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کر اس طرح سے آپ کو بامورات کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا لیکن خدا و اندہ مطال آپ کو ابا عبداللہ الحسین کے حق صدقے میں نواز دے گا اپنی بگڑیوں کو بنانے کے لئے اپنے ناممکن کاموں کو ممکن بنانے کے لئے اولاد کاروبار رزق گھر حتیٰ کہ بینک دولت یہ ایسا عمل ہے نا با خدا یہ ایسا عمل ہے اس خدر مجارب ترین عمل ہے کہ یہ دولت کی بارش کروانے والا عمل ہے یہ فقط وہ عمل نہیں ہے کیا آپ کی اعمالی پریشانی و تنگ دستی کو دور کرے گا یہ عمل آپ پہ دولت کی بارش کروائے گا جو پوری دنیا میں اس وقت ورلڈ وائد جو کرائیسس چل رہے ہیں نا ورلڈ وائد جو کرائیسس چل رہے ہیں ہر بندر اس کو روزی کی وجہ سے جوب کی وجہ سے پریشان ہا لے اس پریشانی سے بچنے کے لئے مومنین اس عمل و وظیفے کو کوشش کیجئے ہر پیر والے دن کریں پیر والے دن بعد نماز مغربین سے لیکن اس فرشب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں آپ اس عمل کو کر کے مولا حسین کی بارگاہ میں حدیہ کیجئے لیکن آج کیونکہ ماہ ربی الاول کی پہلی پیر ہے آج آپ اس عمل کو لازمان کیجئے آج خطن بھی اس عمل و وظیفے سے آپ غافل نہ رہے ہیں عمل کرنے سے بہلے آپ نے باوضو ہونا و باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے بہلے دو رکت نماز پڑھ کے اس کا حدیہ آقا مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے محمد اور علی محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تری تری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں ایک مرتبہ ون ٹائمز سورہ رحمان سورہ رحمان کی ایک مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد اس سورہ رحمان کی تلاوت کا حدیہ ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں پیش کر کے خدا بند مطال کو مظلومیت حسین ابن علی کا غربت غریبی حسین ابن علی کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتم رزق و روزی میں برکت کی اولاد کے بہترین نصیب و مقدر کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خدا بند مطال حق ابا عبداللہ حسین کے صدقے میں مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر کے انہیں بامورات کر دے گا اللہم صلح علیہ محمد و علی محمد و عجل فراجہم اجمائین